ناظرین خاموش رہنا ایک عبادت ہے اور بلا باج اور فضول بات کرنے سے انسان کی جو اکل ہے وہ اکثر جواب دینا شروع ہو جاتی اور ایسے ہم انسان کو یہ ہوش تک نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے اور اس کے بولنے سے سامنے والے پر کیا اثرات پڑیں گے یہ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلے والفاظ اور کمان سے نکلاوا تیر کبھی بھی واپس نہیں آتے اس لئے سوچ سمجھ کر بولنے میں ہی آفیت ہے دلکل صحیح بات ہے اب دوسری بات ہے کہ حسد ایک ایسی برائی ہے جو دوستی اور رشداریوں میں بہت بڑی دراد کا سبب بن جاتی ہے اب ایسی کہانی جہاں حسد کی وجہ سے دوستی میں رنجشیں درادیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور اسی حسد کی وجہ سے تلک الفاظ نے دوستی میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی اچھے کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک لکڑھارے کی شیر کے ساتھ دوستی ہو گئی لکڑھارہ جب بھی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا شیر اس کے پاس آ جاتا اور دونوں خوب باتیں کرتے لکڑھارہ بھی بغیر کسی خوف کے شیر کے پاس بیٹھا رہتا کیونکہ اس اس بات پر یقین تھا کہ شیر اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اب ایک دن ایک آدمی نے دونوں کو پاس بیٹھے دیکھا اور وہ بہت حیران ہوا شیر کے جانے کے بعد اس نے لکڑھارے سے کہا کہ مجھے تمہاری اکل پر حیرت ہو رہی ہے کہ تم شیر کے پاس بیٹھے رہتے ہو اگر اس نے تمہیں کو نقصان پہنچا دیا تو لکڑھارے نے جواب دیا کہ شیر میرا بہت اچھا دوست ہے اور مجھے اس پر بہت اعتماد ہے کہ وہ کبھی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا اس آدمی نے کہا کہ مان لیا کہ شیر تمہارا دوست ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ ایک درندہ ہے اور تم کسی درندے پر کیسے اعتبار کر سکتے ہو اس کو جب کہیں اور سے خوراک نہیں ملے گی تو وہ کیا کرے گا وہ تم پر حملہ کر کے تمہیں اپنی خوراک بنا سکتا ہے لکڑھارے نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے وہ ایک ہونخوار درندہ تو ہے چلو میں آئندہ سے احتیاط کروں گا اب اتفاق سے لکڑھارے کی یہ بات شیر نے سن لی اسے بہت دکھ ہوا اگلے دن جب وہ لکڑھارے سے ملا تو اسے کہا کہ میری کمر پر کلہاری کا ایک بار کرو لکڑھارے نے حرانی سے پوچھا کہ پاگل تو نہیں ہو گئے میں تم پر کیوں بار کروں گا لیکن شیر زد کرتا رہا ہے کہ نہیں مجھ پر ایک بار کرو اچھا مجبوراں لکڑھارے نے اس کی کمر پر کلہاری سے بار کر دیا شیر کو کافی گہرا زخم آیا لیکن وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا اس واقعے کے بعد جب شیر اسی طرح لکڑھارے سے ملتا رہا تو اس کا زخم بھی آہستہ ایسا بھرتا رہا جب زخم بلکل بھر گیا اور نشان بھی ختم ہو گیا تو شیر نے لکڑھارے سے کہا کہ دیکھو تم نے اپنے کلہارے سے مجھے جو زخم لگایا ہے وہ بلکل بھر گیا ہے اس کا نشان بھی باقی نہیں رہا لیکن تم نے مجھے درندہ کہہ کر اور میری دوستی پر شک کر کر اپنی زبان سے جو زخم مجھے لگایا ہے وہ آج بھی میرے دل میں تاز ہے لکڑھارہ شیر کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اس نے شیر سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی ایسی کوئی بات نہیں کرے گا جس سے کسی کی دل ازاری ہو اب ناظرین اس کہانی سے ہمیں سبقیں ملتا ہے کہ ہمیں حاسد سے محفوظ رہنا چاہیے کیونکہ حاسد آپ کی دوستی اور آپ کی نجز زندگی کا دشمن بن جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حاسد چک سے بچنا ضروری ہوتا ہے اپنے الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے آج ہم لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا یہ اپنا اپنا محاسبہ کرنے ہاں بہت ضروری ہے کتنے لوگوں کا اپنے دل دکھایا ہم تو کہہ کر بھول جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ ہمارے کہے ہوئے چند الفاظ کسی کی زندگی تباہ کرنے کے لئے کافی ہوتے ہیں اب اس لئے میں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے الفاظ کے تیروں سے زخمی نہ کریں ہاں ہم دوسروں سے اکتلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ اکتلاف جو ہے یہ تنس کے تیر چلائے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے دل ازاری کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے آئے روز کے گالم گلوچ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے محول میں یقینی تو پھر ڈپریشن پیدا ہوتا ہے محول گھٹن زیادہ ہو جاتا ہے جہاں سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے اچھا گر میں مہنگائی کی بات کروں تو بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی رشعر آئے وہ خطے میں سب سے زیادہ ہے پچھلے چھے مہینے کے دوران پاکستانی جو روپے آئے وہ ایشیا کی تیرہ کرنسیز میں سب سے زیادہ بدحال رہا ہے اس صورتحال پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار مہار معاشیات کسی تعاور کے محتاج نہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہے رب سے بہت شکریہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی ذکر کر دیا جو کہ بہت ہی خوفناک حد تک چلا گیا ہے تو آپ نے بھی ابتدائی کلمات تھے اگر اس میں صرف میں یہ کہہ دوں کہ اس وقت جو ہماری پولیسیاں ہیں وہ ہیں میشہ جو ہے اشرافیہ کی پولیسیاں ہیں بے ساکی کی سارے ہم میشت چلا رہے ہیں اپنے وسائل پر نہیں چلا رہے ہیں کمزور بنیادوں پر استوار کر رہے ہیں لیپا پوتی کی میشت ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ میشت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں وہ آدھا دشوار وہ بتاتے ہیں تو اگر اب وہ اسٹریٹیجی تبدیل ہوئی ہے تو وہ پھر قوم کو اعتماد لیں ہر میں بتائیں تو پھر اس پر تفسرہ ہوگا موجود حالات میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں صرف ناروں اور پولیسی کے حد تک رہیں گی اگر اسٹریٹیجی بدلی نہیں گئی جس کے اثار نظر نہیں آ رہے ہیں جناب یہ ہے اچھا ڈاکسر بیسٹیج بینک نے جو غیر ملکی کرنسی ہے اس کی خرید و فروغ کے حوالے سے جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کے قواعد میں ترمیم کی ہے اب ایک روز میں دس ہزار ڈالر تو سال میں ایک لاکھ ڈالر سے زائد نہیں خرید سکتے تو کیا پاکستان جیسے ملک میں ڈالر خریدنے کا یہ جو قانون ہے دس یا پندرہ سال پہلے نہیں کر دینا چاہیے تھا آپ کے مطابق جی آپ نے بالکل صحیح کہا میں تو اگر پاکستان میں واحد آدمی ہوں جس میں کم سے کم کئی درجن دفعہ کہا ہے پچھلے برسوں میں کہ یہ تماشا بند کر رہے ہیں اس لیے کہ میں ایک فگر آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے یہ کیا ہوا ہے پچھلے ستائیسوں میں ون سیون فائیو ایک سو پچھتر ارب ڈالر لوگوں نے مارکٹ سے ڈالر خریدے اور وہ ملکی قانون کے تحت وہ باہر چلے گئے ون ہنڈرڈ سیونٹی فیو بلین ڈالر آج میرے ملک پہ جو قرضے ہیں بیرونی وہ ہیں ایک سو ستائیس ارب ڈالر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ قانون سازی پہلے کر لیتے اور یہ جو ابھی بھی رکھیا ہے صحیح ہے کہ تعلیم کے لیے اور علاج مالجے کے لیے حد مقرر کر دی ہے وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں خریدنا چاہتا ہے کوئی کیا ضرورت کیا ہے ہم اس کے اجازت کیوں دے رہے ہیں میرے خال سے تو ان دو مقاصد کے علاوہ اجازت ہونی نہیں چاہیے اگر کسی کے کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر اسٹیٹ بینک کے پاس سلے جائے لیکن یہ جو باکھلا ہٹ میں کیا ہے اس کا ایک صلوط میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتوار کے دن جو ہے وہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کھولا گیا اور یہ سرکولر جو ہے وہ اتوار کے دن جاری ہوا ہے انیس دسمبر کو اس کی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب سے تین عرب ڈالر آپ کے آ گئے آئی ایم ایف سے معاملات تیہ ہو گئے لیکن روپے اس تیزی سے گر رہا تھا کہ مئی سے اب تک اٹھائیس روپے فی ڈالر ہوا کمی ہوئی جو ملک ساٹھ عرب ڈالر یا پینسٹھ عرب ڈالر کا امپورٹ کرتا ہے وہاں تو تباہی بربادی آ رہی تھی ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ نے نکتہ اٹھایا ہے پہلا مجھے اسٹیٹ بینک یہ جواب دے دے یہ دسمبر دوہزار بیس میں ہم نے یہ بات خاص طور پر کہی تھی کہ ہمارا تجارتی خسرہ آسمان پہ جا رہا ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ دیفست آسمان پہ جا رہا ہے ہماری روپے کی قدر جو ہے بہت زیادہ گر رہی ہے اور فلائی جو آف کیپیٹل ہو رہا ہے تو جو چیزیں ان کو دسمبر دوہزار بیس میں کرنی چاہیے تھیں وہ انہوں نے اس وقت کہیں جب جولائی سے نومبر تک کی آداد و شمار سامنے آئے جو اتنے ہولناک سے اگر میں آپ اجازت دیں تو تین یا چار میں صرف بتا دوں دیکھئے جولائی سے نومبر دوہزار اکیس ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بیس اشاریہ چھے ارب ڈالر رہا جبکہ پچھلے سال اس قدت میں وہ جو تھا تقریباً دس ارب ڈالر تھا تو اگر دس ارب ڈالر کا اضافہ سات مہینے میں ہو جائے ہماری جیسے ملک کے لیے جو اس کا ایکنومک سائز بہت کم ہے تو یہ تو ڈراتوں کی نیندیں حرام ہونی چاہیئے تھیں امپورٹس جو ہیں وہ تیتیس ارب ڈالر کی ہیں سات مہینے میں جو ون آف دی ہائیس انڈیسٹری آف پاکستان اور پچھلے سال کے اسی مدت سے چودہ ارب ڈالر اضافہ ہو گیا جاری حسابات کا خسارہ ہے جس کا آپ نے تک کیا جولائی سے نومبر تک یہ ہوئے سات ارب ڈالر سیون ملین ڈالر سالی سی مدت میں یہ پلس تھا ون پوائنٹ سکس تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو یہ بہت لیٹ ہے دوسری یہ کہ یہ کافی نہیں ہے آج بھی انکم ٹیکس ایک سو گیارہ چار موجود ہے میرے خیال سے تو ہمیں کابند بھی لگانی چاہیے کہ نہ اسٹیٹ بینک اور نہ جو یہ بارے جو ادارے ہیں وہ اور نہ بینک پیسہ بہار بھیجنے کی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی کام کے لیے سوائے تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک سو پر ڈالر کی فیگر بتائیں یعنی اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہمارے اوپر ٹیکنکلی قرضیں ہی نہیں ہوتے وہ قرضیں ہوتے جو بنانے کے لیے لیتے تو یہ جو اشرافیہ کی معیشت ہے یہ جو بیساکی کی معیشت ہے یہ ختم ہونی چاہیے ورنہ بہت پروملمس پاکستان میں بڑھ جائیں گی کے مطابقی جو پاکستان میں مہنگائی کی شر ہے خطے میں سب سے زیادہ بتائی جاتی ہے یعنی پچھلے چھے مہینے کے دوران پاکستانی جو روپے ہے وہ ایشیا کی تیرہ کرنسیز میں سب سے زیادہ بدحال رہا ہے تو آپ کی نظر میں اس کی جو وجہ ہے حکومت کی ناکس پولیسی ہے آئی آئی ایم ایف کے پاس دیر سے جانے ہے یا پھر اس کی ذمہ داری جسنا حکومت کہتی جو پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ بھوگت رہے ہیں تو سیدھی سیدھی یہ بات ہے دیکھئے پچھلی حکومت کا تو آپ اس وقت کہتے ہیں جب یہ آپ آئے تھے اگلے چھے مہینے کے اندر ہو جاتا اگر تین سال کے بعد ہوتا ہے پچھلی حکومت کا اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ اور تین سال بلیت بات جسٹیفائیڈ ہی نہیں لگتی کہ جی آپ کہیں جی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے آپ آنسر ایبل ہے آپ کا ٹینور آلموس ختم ہونے کو ہے تو آپ کہہ رہے پچھلوں کی وجہ سے نہیں میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ہوا یہ تھا مارس سے جون دوہزار بیس جب کورونا پھیلا تو حکومت کی لٹری نکل آئی انہوں نے یہ کہا جو ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے ہم کہتے ہیں جی آپ کی شرائط ہمارے لیے بہت مشکل ہیں ہم اس کو سسپنڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بیس مہینے تک آئی ایم ایف کے پروگرام کو سسپنڈ رکھا گیا ایک حکمت عملی کے تحت کیونکہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جی آپ شرائط سود میں کمی نہیں کر سکتے اگر آپ کا افراتی ذر زیادہ ہے تو آپ نے دیکھا ابھی جو معاملہ تیہ ہوئے تو اسٹیٹ بینگ نے تین مہینے میں دو سو پچھتر بیس بڑھا دیئے اس وقت انہوں نے چھس پچیس بیس پوائنٹس کم کیے جو کہ بالکل غلط تھے پاکستان کے لیے تباہی کا نسخہ تھا وہ اتنے زبردست کم کرنے کے بعد انہوں نے بینکوں سے لیے سستی شرائط سود پر اور اس سے انہوں نے امپورٹڈ ڈاڑیاں اور غیر ضروری امپورٹس کی تو یہ جو تجارتی خسارہ آپ کا بڑھا ہے یہ جو جاری حسابات کا خسارہ بڑھا ہے یہ جو امپورٹس ہماری بڑی ہیں یہ جو روپے کی قدر میں تباہی آئی ہے یہ جو ریزرز گرے ہیں یہ سب اس پالیسی کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے اشرافیہ کو نوازنے کے لیے ایک طرف دو ہزار تیہتر ارب روپے کا پیکج اور دوسری طرف بھی شرائط سود کی پالیسی رکھ کے اب میں آپ سے بتاؤں کہ جون میں ہماری مزاقرات ہونے تھے جون دوہزار اکیس میں